شاش دہلیز محمد پہ بیچونا ہوتا شخص ایک وقت میں بھی سگرٹ پیئے کیا ہوگا اس کے لنگز کا کیا ہوگا اس کے پھیپڑے کی حالت بلکل بھی آئی نہیں بلا تمثیر و تشبیح ایسا ہی ہوتا ہے جب کھانے کے فوراں بعد آپ سگرٹ پیتے ہیں تو آپ کے لنگز کا یہ حال ہو جاتا ہے بیڑا گھر کا پیتے ہیں آپ اپنے لنگز کا اور پھر یہاں پتہ ہے آپ کو اس ملک میں سردی ہے سردی کے وجہ سے استما ہوتا ہے استما کی وجہ سے یہاں گھروں میں پرانے گھر ہیں تو ڈمپ بھی ہو جائے اس کے وجہ سے پھر لیے جائیں پھر پف آپ جو ہے اس کے انہیلر لیتے رہے اور پھر آئے دن ایمبولیس کو کال کرتے رہے تو بھئی کیوں نے ابھی جوانی میں خیال کریں جوان جوان بچے یقین جانے کے دیکھروں میں انہیلر لے رہے کیا ہوگی کیوں بھئی پرابلم ہوگی بھئی سانس کی پرابلم ہوگی کیوں بھئی کیوں بھی احتیاطی کرتے ہیں کیوں سگرٹ نوشی میں جا رہے ہیں جوان بچے سگرٹ کے عادی بنے تو بھئی اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں دوسرا کھانے کے فوراں بعد چائے پینا اور ہمارے خاص طور پر ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں خاص طور پر پنجاب سے یہ میرپور جہلم سے جتنے لوگ ہیں یہ خاص طور پر یہ لوگ جو ہے کھانے کے فوراں بعد چائے پینے کے عادی ہیں اور چائے بھی پکی اور کڑک والی دودھ پتی چائے بہتری ہیں اور وہ اور ترزابیت کرتی ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں اچھا اس کے بعد کھانے کے بعد ایک اور بہتیاتی کی جاتی ہے کہ بس اوقات ہم نے کہیں جانا ہے کچھ کرنا ہے تو ہم جو ہے فٹر فٹر نہات ہیں کھانے کے بعد فوراں نہانا یہ آپ کو ہٹے ٹریک کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے آپ کو فالج کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے آپ کا دماغ بھی بفلوج ہو سکتا ہے بڑا عجیب نظام ہوتا ہے تو اس لیے کھانے کے بعد فوراں نہانا بھی یہ بھی انتہائی احتیاطی اس سے بڑی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کے بعد اسی طرح کھانے کے فوراں بعد جو ہے ہمارے ہاں بڑا زبطس کام کی جاتا ہے جب ماشاءاللہ اچھا کھایا پی جاتا ہے نا پھر کیا کی جاتا ہے سوفے پہ لیڑ گئے ماشاءاللہ ادھر ہی ٹیبل لگی ہوتی ہے ادھر ہی سوفے پہ بس وہیں کلٹی اور وہیں خراتے تو بیمار تو ہوں گے جب اتنا کھانا آپ نے کھایا ہے اور وہ میدے پر بوجھ لے کر آپ ماشاءاللہ سوفے پر سو رہے ہیں ماشاءاللہ تو بیمار تو ہونے آپ نے یہ ایک بڑی بہتیاتی ہے خاص طور پر اکثر لوگ یوکی یورپ کے اندر جو بیمار ہیں یا اس کے علاوہ جو کہیں پر بیمار ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے رات کو دن کو اتنا کھاتے نہیں ہیں رات کو ڈڈ کر کھاتے ہیں اور ادھر ہی کلٹی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بیماری اس کے علاوہ ایک اور بڑی بیعتیاتی ہے کہ خاص طور پر بس اوقات لوگ کہتے ہیں جی کھانا کھایا اب اس کو حضم بھی کرنا ہے تو کھانے کے بعد ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی بڑی بے غوفی ہے کھانے کے بعد ایکسرسائز نہیں کرنی نہیں آپ کو دیز قدموں سے واک کرنی ہے بس آپ کو چہل قدمی کرنی ہے یہ نہیں کہ کہا جاتا ہے نا کھانے کے بعد کم سے کم بھی ہمارے استاد اکیم ایک فرمایا کرتے تھے تو دوسرے ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے فرمایا کہ کیا کر رہے ہیں کھانے کے بعد چیل قدمی کھڑ رہا ہوں کھانا عظم کر رہا ہوں بس تھوڑا سا یہ نہیں کہ آپ نے ہلکا پھلکا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ چڑھائی پر نہ چڑھیں ہل پر نہ چڑھیں کھانے البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 مہانہ دور فوڈ پیکس کی جاتا ہے ان کے میدے پر زور پڑتا ہے اور ہمارے لوگ کیا کیا بہتیاتی کرتے ہیں تو یہ میانہ ربی اختیار کریں بڑی بڑی بہتیاتی ہیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں جنم لے رہی ہیں کیوں آپ کو بیمار کرتے ہیں جوان جوان بچے ہیں یہ جانبہ حیرانگی ہوتی ہے شگر ہو گئی ہے جوان بچے ہیں ڈپریشن ہو گیا کیا ہو گیا جوان بچے کمر میں درد ہو رہا ہے جوان بچے ہیں بھئی گھٹنوں میں درد ہو گیا بھئی انسانیں کبھی لگ گئی چوٹ وغیرہ تو الگ بات ہے لیکن کیا ہو گیا بھئی تو تھوڑی سی اپنی صحت پر توجہ دیں کھانے کے دوران بے احتیاطی ہے اور کھانے کے بعد جو بے احتیاطی ہے اس سے بچے تو انشاءاللہ ان سے ایک صحت زندگی سے لطف اندوز ہو جان ہے تو جہان ہے بڑا مشہور جملہ ہے لیکن اس جملے پر ہم اگر غور کریں جان ہے تو جہان کیسے ہوگا کہ جب آپ جان کا خیال کریں گے جب آپ جان پر توجہ دیں گے ہاں جان پر توجہ دیتے ہیں آپ جب کہ جب آپ کی جان پر آ جاتی ہے آپ کی جان پر آپ کی جان کی جان جاتی ہے تو پھر آپ اپنی جان کی فکر کرتے ہیں یعنی کہ اپنی جان کی فکر اس وقت کرتے ہیں جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ پہلے سے خیال کریں اسی لئے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اشارت فرمائے کہ دو لوگ ہیں جو ان عظیم نعمتوں سے غافل ہیں کہ اکثر لوگ ان سے غافل ہیں وہ کیا ہے یعنی کہ ایک صحت ہے صحت کے وقت قدر نہیں کرتے صحت کی بیمار ہو جاتے ہیں پھر قدر کرتے ہیں اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو چند دن عدویات استعمال کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اب نہیں کر اب ٹھیک ہے انشاءاللہ پابندی کروں گا ہمارے ایک دوستے وہ مجھے کال کرنے لگے مجھے کہنے لگے کہ حکیم صاحب میں نے کہا کہ کیا حال آلہ جی خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کہنے لگے کہ حکیم صاحب بس پرابلم ہے تو آپ تھوڑا سا کچھ رہنمائی کریں میں نے کہا جب میں نے پہلے اس کا بتایا استعمال کیا تھا حکیم صاحب بس وہ پہلے بڑی تکلیف تھی تو اس کا خلال استعمال کیا اس کے بعد چھوڑ دیا تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو چیز علاج بالغزہ کے طور پر بتائی جاتی ہے اسے استعمال کرتے رہے ہیں اس کے سائی ڈیفیکٹ کوئی نہیں ہوتا اور اس کے فوائد ہی فوائد ہوتے ہیں تو الحمدللہ تم الحمدللہ علاج بالغزہ آپ کو ذکر کی جاتے ہیں آپ کو بتلائی جاتے ہیں اس سے بھرپور انداز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے عزا قارب اور ما شاء اللہ کئی ماں ہیں کئی ایسے ہمارے بزرگ ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ماں اپنی بچیوں کو کال کرتی ہیں کئی ایسے بہنوں نے بیٹیوں نے ہماری اور ما شاء اللہ کئی ایسے بچوں نے ما شاء اللہ اپنے ڈائریاں بنائی بھی ہیں وہ جتنے نسخے جات میں بتلاتا ہوں تو ما شاء اللہ وہ نسخے جات کو نوٹ بھی کرتے ہیں اور ما شاء اللہ اپنے بچوں کو بھی بتلاتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں تو ما شاء اللہ ماں کیلئے بہت سی پرابلم ہو جاتی ہے بچوں کی وجہ سے اگر وہ آج احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ ان کو بڑے اپائیمنٹ سے اور بڑی بڑی ہسپٹل سے اور ڈاکٹرز کے پاس جانے سے وکمہ کے پاس جانے سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سب کو شفائے کلی شفائے تامنسیب فرما